بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواد اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی دو انتہائی افسوسنا قسم کے واقعات پیش آئے ہیں ایک واقعہ آج نوروے میں پیش آیا دوسرا واقعہ کل دس محرم الحرام کو کراچی میں پیش آیا کراچی میں جو واقعہ پیش آیا اس حوالے سے میں نے ایک مکمل تفصیلاتی ویڈیو بنائی ہے جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں نیچے دے رہا ہوں آپ لوگ جا کر وزٹ کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو میں بھی اس واقعہ سے متعلق جو اپ ڈیٹ آئی ہے اس پر میں بات کروں گا لیکن اس سے پہلے ہم بات کرتے ہیں نوروے میں پیش آنے والے اس واقعہ کی سوشل میڈیا پر اس حوالے سے ٹرنڈ چل رہا ہے دو تصویریں خاتون کی وہ سرکولیٹ ہے کہ اس خاتون نے قرآن کی بے حرمتی کی ہے جی بالکل یہ واقعہ نوروے میں پیش آیا ہے یہاں پر ایک جلسہ ایک ریلی منقط کی گئی جو کہ بالکل اسلام مخالف ریلی تھی وہاں پر جو کرپ بنے ہوئے ہیں وہ بقاعدہ اسلام کے خلاف جو کمپینز چلاتے ہیں اسلام کے خلاف پرپیگنڈا کرتے ہیں اشتعال انگیزی کا مواد پھیلاتے ہیں ان لوگوں نے بقاعدہ وہاں پر ریلی نکالی ریلی کے بعد ایک جلسہ ہوا ایک جگہ پر رکے وہاں پر مختلف لوگ تقریریں کرتے رہے تو تقریریں کرتے کرتے اس میں ایک خاتون کی باری آئی اس خاتون نے بقاعدہ قرآن پاک کو پکڑا اپنے ہاتھ میں اور اس کو قرآن پاک کے صفات جو ہے ان کو پھاڑا ان کو شہید کیا اور اس کے بعد اس قرآن پاک کو صفات کو بقاعدہ وہ پھینک رئی اور ساتھ بتا رہی ہے کہ یہ کتاب ٹھیک نہیں ہے نعوذ باللہ بقاعدہ انہوں نے قرآن کی بے حرمتی کی اس حوالے سے پاکستان کے سفارت خانے نے کوئی بیان ابھی تک جاری نہیں کیا وزارت خارجہ کی جانب سے کوئی بیان نہیں جاری کیا گیا مذہبی رہنماؤں کے جانب سے مذہبی جماعتوں کی جانب سے ابھی تک میری نظر سے کوئی اس طرح کا بیان نہیں گزرا اس کے علاوہ مسلم امہ تمام مسلم ممالک کی جانب سے کسی قسم کا کوئی بیانیاں نہیں آیا اور ہم لوگ پھر یہ دعویٰ کرتے کہ امت مسلمہ ایک پیش پر ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایسے واقعات کیوں پیش آتے ہیں عام طور پر یہ جو یہود و نصارہ کا ایک ٹیکٹس ہوتا ہے ایک طریقہ ہوتا ہے مسلمانوں کو بہکانے کا نقصان پہنچانے کا وہ کہتے ہیں کہ ہم جب ایسی حرکت کریں گے تو ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کی جانب سے آؤٹریج آئے گا اور اس آؤٹریج کے دوران ہم پر حملہ بھی ہو سکتا ہے تو جب حملہ ہوگا تو پوری دنیا نے یہی کہنا ہے ظاہر سی بات ہے کہ جناب مسلمان جو ہے وہ دشتگرد ہے مسلمان ایسا ہے تو ویسا ہے مختلف الزامات جو ہے مسلمانوں پر لگتے ہیں تو یہ طریقہ یہ ابھی سے نہیں اس سے پہلے بہت مرتبہ ہو چکا ہے اور نوروے میں یہ واقعہ پہلی بار نہیں ہوا اس سے پہلے بھی ہوا تھا لیکن اس وقت بھی افسوس کے ساتھ امت مسلمہ کا کوئی متفقہ بیانیاں نہیں تھا اور آج بھی امت مسلمہ کا کسی قسم کا کوئی متفقہ بیانیاں نہیں ہے اوائی سی جتنے بھی اسلامی کاؤنسلز ہیں ان کی جانب سے کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا کوئی اجلاس نہیں بلایا گیا اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے جو مذہب ہے اسلام ہے اس حوالے سے ہماری امت مسلمہ کتنی سیریس ہے اب اگلی بات کرتے ہیں جو کراچی میں واقعہ پیش آیا کل کا واقعہ ہے دس محرم الحرام نماز زہرین کے بعد شیعہ جو زاقر ہے تقی جعفر انہوں نے عربی میں دعا کرائی اور اس دعا میں بقاعدہ نعوذب اللہ دو اصحاب کرام حضرت امیر معاویہ اور حضرت صفیان رضی اللہ عنہ ان دونوں کے اوپر لانت بیجی نعوذب اللہ اور اس کے بعد یہ جو دعا تھی یہ بقاعدہ 24 نیوز پر براہ راست نشر کی جا رہی تھی جب یہ واقعہ لوگوں کے علم میں آیا سوشل میڈیا پر وہ کلپ وائرل ہوا اس دعا کا تو اس کے بعد عوام نے احتجاج ریکارڈ کروانا شروع کر دیا سوشل میڈیا پر ٹرینڈز بن گئے مذہبی رہنماوں کی جانب سے مذہبی جماعتوں کی جانب سے مختلف بیانات آنا شروع ہو گئے تو اس کے بعد یہ ہوا کہ 24 نیوز کا جو لائسنس ہے وہ چودہ دن کے لئے پیمرہ نے محتل کر دیا اور 24 نیوز کی انتظامیہ کو طلب کر لیا اور 24 نیوز نے اس واقعے پر بقاعدہ انہوں نے جو اپنا مذہبتی بیان بھی جاری کیا اور انہوں نے عوام سے معذرت کی معافی مانگی درخواست کی کہ ہم سے انجانے میں یہ غلطی ہوئی کیونکہ ایڈیٹوریل پالیسی ہماری ایسی ہے نہیں اور اس کے علاوہ جو ہے عربی میں دعا کی جا رہی تھی تو لہٰذا ہمیں سمجھ نہیں اور یہ واقعہ جو ہے یہ غلطی ہم سے سرزد ہوئی ہے اور انہوں نے بقاعدہ اعلان کیا ہے کہ 24 نیوز اس قسم کے معاملات کی مضمت کرتا ہے لیکن خیر مضمتی بیان جاری کیا گیا پیمرہ کی طرف سے نوٹس جاری ہوا لیکن اس کے باوجود جو تقی جعفر ہے ان کے خلاف جو زاکر جنہوں نے دعا کی اور اس دعا کے اندر نعوذ باللہ اصحاب کرام پر لانت بھیجی ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا 295 اے سیکشن لگائی گئی لیکن ابھی تک میری نظر سے کوئی ایسی خبر نہیں گزری کہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے یا نہیں گرفتار کیا گیا اب اس میں ایک جو زبردست قسم کی اپ ڈیٹ آئی ہے وہ آج ہی وزیر اظم پاکستان عمران احمد خان نیازی نے ایک ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ میں انہوں نے کیا کہا وہ آپ اس وقت سکرین پر دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو پڑھ کا سناتا ہوں یوم آشور کے موقع پر ملک میں امن و احترام ملہوز خاطر رکھنے پر میں اپنی پوری قوم کا مشکور ہوں تاہم بدقسمتی سے اس دوران ایسے فتنگر اناثر کی شر انگیزیاں میرے علم میں لائی گئی جنہوں نے اس موقع پر فرقہ واریت کی آگ بھڑکانے کی کوشش کی شر پسندوں کے اس گروہ سے اب میں نہایت سختی سے نمٹوں گا یہ بیان یہ ٹویٹ وزیر اظم کی جانب سے کیا گیا ہے کہ شر پسندوں کے خلاف جو ہے اب میں سختی سے نمٹوں گا جو فرقہ واریت کی آگ کو بھڑکاوا دیتے ہیں حالانکہ کل تک معاملات بہترین تھے الحمدللہ اللہ کا فضل ہے شکر ہے کل بھی آج بھی آج صبح بھی میں نے آپ لوگ کو بتایا اپنی ویڈیو میں جس کا لنک جو ہے دسکرپشن میں موجود ہے کہ الحمدللہ کوئی نہ کسی قسم کا ناخشگوار واقعہ جو ہے وہ پیش نہیں آیا جس پر ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور جتنے بھی سیکیورٹی ادارے وہاں پر موجود تھے ان سب کو ہمیں سلام پیش کرنا چاہیے لیکن بدقسمتی سے یہ شیعہ ذاکر کی جانب سے یہ جو جو بھی یہ انہوں نے کیا آپ سب لوگوں کو پتا بھی ہے میں بار بار اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا تو اس وجہ سے فرقہ واریت کو جو ہے زیادہ بڑکاوا دیا گیا اور اس وجہ سے ظاہر سی بات ہے جو باقی مکتبہ فکر ہے وہ لوگ جو انہوں نے ان کے اوپر برپور احتجاج کیا ہے اور ظاہر ایک قانونی کاروائی بھی شروع ہو چکی ہے ان کے خلاف اور وزیر اعظم نے اب اگر ٹویٹ کر دیا ہے تو یہ اچھی بات ہے حالانکہ ایسے معاملات میں ہم پچھلے ادوار حکومت میں نظر ڈالتے ہیں تو وہاں پر ایسا کسی قسم کا کوئی بیان جاری نہیں کیا جاتا تھا چونکہ عمران خان صاحب اسلام سے مذہب سے دین اسلام سے بہت زیادہ لگاؤ رکھتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ جو ماضی کے ہمارے حکمران تھے وہ نواز شریف ہو مشرف ہو زرداری ہو یا بے رزیر بٹو شہید ہو وہ لگاؤ نہیں رکھتے تھے ایسی بات ہرگز نہیں ہے بلکل بھی یہ بات آپ لوگوں نے سوچنی ہے نہ ایسا کوئی بیان میرا توڑ مرود کر پیش کرنا ہے بلکہ یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام سے متعلق مذہب سے متعلق اس معاملات میں عمران خان صاحب بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں وہ چاہے کشمیر کا ایشو ہو فلسطین کا ایشو ہو جہاں برمسلمان مسئبت میں ہیں مشکل میں ہیں ان کے لئے عمران خان صاحب اپنی آواز ضرور اٹھاتے ہیں دردلے کے ساتھ اٹھاتے ہیں کوئی فورم ہو کسی بھی قسم کا فورم ہو وہ ڈرتے نہیں ہے ماضی میں بھی حکمران بلکل آواز اٹھاتے رہے ہیں مذہب کے حوالے سے لیکن ایسے معاملات میں وہ حکمران جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے ظاہر ہے اس وقت کی اپنی کچھ پالیسیز ہوتی ہوگی قومی مفاد بھی دیکھنا ہوتا ہے ملکی مفاد دیکھنا ہوتا ہے تو شاید ان کی اپنی کسی قسم کی مجبوری ہو لیکن اس دور میں جو کہ معیشت کی بہت ساری چیلنجز ہیں اس کا سامنا ہے اس حکومت کو اس کے علاوہ بہت سے اور چیلنجز مسائل ہیں جس کا سامنا ہے اس حکومت کو پچھلے چار پانچ ماہ جو پوری دنیا پر گزرے جو پینڈیمک کی سچویشن تھی اس کے باوجود عمران خان صاحب اگر اس معاملے پر نوٹس لے رہے ہیں تو یہ ایک پوزیٹیف اور اچھی چیز ہے اور ایک پوزیٹیف چیز اور سامنے آئی ہے کہ 24 نیوز نے جو اپنی ہیڈ لائن میں اپنے خبر نامے میں بتایا کہ ہم لوگوں سے یہ غلطی ہوئی ہے ہم اس پر معذرت خواہے تو یہ بھی اچھی چیز ہے پیمرا نے ان کو نوٹس جاری کیا ہے ان کا لائسنس سسپنڈ کر دیا تو یہ بھی ایک پوزیٹیف چیز ہے چوتا معاملہ نورویہ کا معاملہ ہے تو نورویہ کے معاملے میں میں نے آپ کو بتا دیا جو بھی انفرمیشن تھی میرے پاس اور اب اس کے اوپر ہم نے سفارت خانے کی طرف دیکھنا ہوگا وزارت خارجہ کی طرف دیکھنا ہوگا کہ وہ اب کیسا اپنا بیان کوئی چاری کرتا ہے یا نہیں کرتا امید کرتا ہوں آپ کو تمام معلومات پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں سبسکرائب کرنے کے ساتھ نوٹسکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے